من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والے بلا اول کانا قبلہ والا آخر بالآخر یکونو بعدہ اللذی قصورتا رؤیته افسار الناظرین وعجزتا نعتہی اوہام الواسفین اللہ اپتدعا بقدرته الخلق ابتداءن و اخترعہم لا مشیت اختراءن سم سلک بہم طریقہ ارادت وبعثہم لا سبیل محبت والصلاة والسلام علی الول العدد و صاحب الابد اسرته خیر الاسر و عطرته خیر الطر و شجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم و احل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الَّذِينَا ذهبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَةِ وَ تَحْرَهُمْ تَتْحِیرًا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امام بارگاہ حسینی زہرہ میں آپ حضرات شہادتِ سیدہِ کونین ماسومہِ عالم حضرتِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ سلسلہِ مجالس کی پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں یہ دن جو بادِ پیغمبر اسلام تاریخ میں گزرے اگرچہ تاریخی اعتبار سے مدت کے اعتبار سے بہت خفیف سی بہت مقتصر سی مدت ہے پچھتر دن یا پچھانوے دن دونوں روایتیں جیسا کہ موجود ہیں ابھی ستوہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ دونوں روایتوں کے سلسلے میں عالمِ تشیعوں میں ایران و عرب میں پچھتر دن کی روایت پر عمل کیا جاتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان میں پچھانوے دن کی کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد دن نہیں ہے مقصد ذکرِ ظاہرہ ہے اور جہاں تک دن کے تعیون کا تعلق ہے تو دو تاریخیں بھی اگر بی بی کی شہادت سے منصوب ہیں تو ان کا احترام بے اعتبار یومِ غم اس لیے بھی لازم ہے کہ یہ مقتصر سی مدت جو دھائی تین مہینے کا انصا ہے اگرچہ تاریخ کی بہت ہی مقتصر مدت ہے لیکن اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پیغمبر کی ساری حیات کی ساری محنت ان تین مہینوں پر ٹھہری ہوئی ہے ترسٹھ برس میں رسولِ خدا نے جتنے زہمتیں جتنی ریاضتیں اسلام کی تبلیغ دینِ الٰہی کی قیام پروردگار کے نام کو بلند کرنے کے لیے کی ہیں اس کے بعد یہ مقتصر سے دور اس پر اس لیے یہ زہمتیں ٹھہری ہوئی ہیں اس لیے نہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ کوئی ہنگامہ خیزی کا زمانہ ہے بلکہ اس لیے کہ اس مقتصر سے مدت کا تعلق فاطمہ زہرہ سے ہے اور ذاتِ سیدہ وہ ہے کہ جس کی عظمت جس کی فضیلت جس کا احترام پیغمبر نے لمحہ بلمحہ اپنی حیات میں ٹھہر ٹھہر کر سمجھایا اس لیے بھی کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد اب قیامت تک کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی کوئی چیز بھی ملے گی تو درِ زہرہ سے ملے گی اور یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے میرے بعد اگر تم خدا تک پہنچنا چاہوگے تو اس کا راستہ بھی درِ زہرہ کے سوا کوئی نہیں ہے یعنی آج بھی مسجدِ نبوی میں جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو نہیں گئے خدا انہیں زیارتِ روزہِ رسول نصیب کرے وہ دیکھیں گے کہ وہ دروازہ آج بھی موجود ہے جسے بابِ جبرائیل کہتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے کہ مسجدِ رسول میں وہ دروازہ کہ کسی اور نام سے بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ دروازہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی بابِ جبرائیل ہی کہلاتا ہے جانے کتنے آثار رہے اور کتنے آثار مٹ گئے لیکن جبرائیل کی آمد و رفت کا راستہ بھی باقی ہے اور بڑی عجیب بات یہ نہیں ہے کہ وہ دروازہ واقع ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس دروازے میں قدم رکھنے کے بعد جیسے ہی مسجد کے اندر کا جو حصہ شروع ہوتا ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں چاہے وہ ایران سے تعلق رکھتا ہو یا عرب سے یا ہندوستان سے یا پاکستان میں سے اردو میں پوچھیں یا عربی میں یا فارسی میں یا انگریزی میں وہاں سرکاری آدمی موجود ہو یا غیر سرکاری دہلیز میں بابِ جبریل کی قدم رکھنے کے بعد آپ کسی سے سوال کر لیجے کہ اب میں جس جگہ پہ کھڑے ہوں یہ کون سی جگہ ہے تو وہ فوراں کہے گا خانہ فاطمہ زہرہ خانہ سیدہ ہے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ خانہ سیدہ کا وہ حصہ آج بھی موجود ہے جبکہ پیغمبر کا ممبر آج کی موجودہ صورتحال میں بھی بہت آگے جا کر ہے ریاض الجنہ بھی قبر کی جگہ کو عبور کرنے کے بعد آتا ہے اور ممبر بھی قبر کی جگہ کو عبور کرنے کے بعد آتا ہے اور سیدہ کا گھر مسجد کے ساتھ بنا ہوا ہے اور آج بھی وہ خانہ سیدہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور جبریل جو آتے ہیں تو وہ نہ امت سے ملنے آتے ہیں نہ صحابہ سے ملنے آتے ہیں جبریل جو آتے ہیں وہ وحی لے کر آتے ہیں پیغمبر پہ تو اے جبریل مسجد کے مرکزی دروازے سے کیوں نہیں آتے دیکھیں یہ امام باڑا ہے اس میں آنے کا یہ دروازہ ہے آپ نیچے سے داخل ہوں سیڑھیاں چڑھیں اور یہاں تک آگئے دوسرا دروازہ وہ ہے جو اس کمرے کے سامنے سے ہے جہاں میں قیام کرتا ہوں یہ جو بھی پڑھنے کے لئے یہاں آئے گا وہ قیام کرے گا جو شخص مجلس سننے کے لئے آیا ہے وہ یقیناً اسی راستے سے آئے گا اس دوسرے راستے سے صرف وہ آئے گا جسے مجھ سے ملنا ہوگا جبریل سے آج آج بھی باب جبریل جہاں میں تمہید کرنا ہوں اپنے انوان کے سلسلے میں مجھے سیدہ عالم کی حیات کے سلسلے میں کچھ اہم معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تمہیدی تقریر ہے آج بھی باب جبریل موجود ہے تاریخ اس بات پر سوچے کہ وحی لے کر قرآن کی آیت لے کر آنے والا جبریل سید الملائکہ امین وحی مسجد کے مرکزی دروازے سے کیوں نہیں آتا یہ زہرہ کے حجرے سے گزر کے آنے کا کیا مقصد ہے اس لئے کہ زہرہ کا حجرہ حجرہ ہے گھر ہے گزرگاہ نہیں ہے تاریخ سے سوال کیجئے کہ زہرہ کا گھر گزرگاہ نہیں ہے آمد و رفت کا راستہ نہیں ہے تو یقیناً تاریخ جواب نہیں دے سکے گی لیکن اہلِ بیت کی فضیلتیں آگے وڑھ کے جواب دیں گی ہاں انسانوں کی آمد و رفت کا راستہ خانہِ زہرہ نہیں ہے لیکن ملائکہ کی آمد و رفت کا راستہ خانہِ زہرہ ہے فرشتے اسی راستے سے آتے ہیں جبریل وحی لے کر آ رہے ہو جانا تمہیں رسول تک ہے درِ زہرہ سے آتے ہیں اور درِ زہرہ سے جاتے ہیں خانہِ زہرہ سے گزر کے آتے ہیں خانہِ زہرہ سے گزر کے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے یا پروردگار کا حکم ہے یہ جبریل کی اپنی مرضی ہے کہ میں خانہِ زہرہ سے جاؤں تاریخ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتی کہ جبریل خانہِ زہرہ سے گزر کے جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں سوال یہ کہ جبریل کی اپنی مرضی ہے کہ مجھے رسول تک جانا ہے تو خانہِ زہرہ سے گزر کے جاؤں یقیناً جب کسی کے گھر سے گزر کے جائیں گے تو پہلے گھر والے کو سلام کریں گے تو تیہ ہو گیا نا کہ رسول کو سلام کرنے سے پہلے سید الملائکہ زہرہ کو سلام کرتے ہیں تاریخ جب اس کو نہیں جھٹلا سکتی تو ماننا پڑے گا نا کہ رسول کو سلامی سے پہلے فاطمہ زہرہ کو سلامی ہے اللہ کا فرشتہ وحیل آنے والا یعنی اب پھر بات کو بدل دوں اور بات آسان ہو جائے گی کہ قرآن کی آیت قلب رسول تک پہنچنے میں منزل کرتی ہے قرآن کی آیت قلب رسول تک برائراز نہیں پہنچتی ہے اور یوں بھی قرآن کی آیت قلب رسول تک برائراز نہیں پہنچتی ہے اس لیے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کی آیت اترتی ہے ان سے یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا کہ قرآن کی آیت کہاں سے اترتی ہے دیکھئے قلب رسول پر اترتی ہے یہ کہنا آسان ہے قرآن کی آیت کہاں سے اترتی ہے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ وہ آیت تھی کہاں پر کوئی تو جگہ ہوگی کہ جہاں پہ آیت موجود ہوگی اگر آپ کہیں گے کہ ظاہرہ پروردگاہ لب نہیں رکھتا کلام کرتا کلام خالق سے سید الملائکہ تک منتقل ہوتی ہے تو یہ بات حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت ارادہ الہی سے لوہ محفوظ پہ منتقل ہوئی تھی لوہ محفوظ سے اسے جبرائیل نے حاصل کیا ہے یعنی قرآن کی آیت رسول تک آنے میں کچھ منزلیں کرتی ہے ارادہ الہی اور قلب رسول کے درمیان میں تین منزلیں ہیں ایک لوہ محفوظ ہے ایک جبریل کی امانت ہے تیسرا خانہ فاطمہ ہے آخری منزل خانہ فاطمہ ہے تو آیت خانہ فاطمہ سے گزر کے جائے گی تو قلب رسول تک پہنچے گی میں تو آگے پڑھ جاؤں گا لیکن فکروں کے لیے ایک جملہ کہہ جاؤں کہ ادھر سے آنے والی آیت تو خانہ زہرہ سے گزرے بغیر دل رسول تک پہنچنا ہی سکتی یہاں سے جانے والی شفاعت خانہ زہرہ سے گزرے بغیر خدا تک کیسے پہنچ جائے گزرنا تو پڑے گا یہ آمد اور رفت کا سلسلہ بتا رہا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے جبریل اللہ کی مرضی ہے کہ میں قدم نہیں اٹھاتا خدا کی مرضی کے بغیر نہیں تمہاری اپنی خوشی ہے اس لیے کہ ایک منزل پہ تم اپنی ایسی خوشی کا اظہار کر چکے ہو جبریل ایک منزل پر ایک مرحلے پر اپنی ایسی خوشی کا اظہار کر چکا ہے اور جس کے لیے اظہار کیا اس کا تعلق بھی اسی گھر آنے سے ہے یہ مدینہ ہے کہ جہاں جبریل اس قسم کی اپنی خوشی کا اظہار کرے وہ مکہ ہے جہاں پہلے جبریل یہ اظہار کر چکے ہیں اور وہ مرحلہ کون سا ہے غارِ حرات تک اپنے گھر سے کھانا لے کر سیدہ کی ماں خدیجہ رسول کے لیے جا رہی ہیں جو لوگ ہج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ غارِ حرہ آج کے ترقی آفتہ دور میں جانا بھی ایک کارے دارت ہے بڑا مشکل رستہ ہے آج بھی اور بہت سے لوگ راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں کون جائے سیدہ کی والدہ خدیجہ کھانا لے کے جاتی بھی ہیں اور آتی بھی ہیں اور گھر سے یہ سفر یہ جانا اور آنا رسول کی محبت میں کہ کہیں پیغمبر بھوکے نہ رہ جائیں یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے آواز دی جبریل جاؤ اور خدیجہ سے جا کے ہمارا سلام کہنا جبریل سلام لے کر آئے ہیں تو شیعہ سنی روایتیں لکھتی ہیں کہ آگر پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ خدیجہ کو ہمارا سلام پہچا دیجے اس لیے خدیجہ کو سلام کیوں اس لیے کہ اس نے ہمارے محبوب کے لیے یہ مشقت اٹھائی ہے تو پھر قانون بنا کہ جو محبوب الہی کے لیے زحمتیں اٹھائے خدا کا سلام اس پر آتا ہے جو محبوب الہی کے لیے مشقتیں اٹھائے خدا کا سلام اس پر آتا ہے سلام پہچا دیجے پروردگار کا جناب خدیجہ کو اور جیسے ہی کہا تو فوراں دوسرا جملہ کہا جبریل نے یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دیجے گا یہ الگ سے جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی جبریل نے بتایا وہ خدا کا سلام تھا میں اس میں حصے دار نہیں بن سکتا تھا لیکن میں اپنا سلام بھی پہنچوا دوں تو بس فیصلہ اس منزل مکہ کی منزلیں تھیں جہاں ماں کو سید الملائکہ سلامی تھے یہ مدینہ کی منزلیں جہاں آیت لے کے آ رہے ہیں تو پہلے در زہرہ سے سلام کر کے گزر رہے ہیں انسانوں کا کسی پہ سلام کرنا اور ہے جبریل سید الملائکہ آ کر سلام کریں اور ایسے میں کہ جب بھیجے نہیں گئے سلام کے لئے آیت کے لئے بھیجے گئے اور آیت پہ در پہ آ رہی ہے ہوئے کہ اس منزل کو یاد رکھنا اور آیت کس کے لئے آ رہی ہے جس کا تعرف سورہ جمعہ میں ہو رہا یہ وہ اللہ جس نے امیین میں ایک رسول مبوض کیا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دیتا ہے اور ان کا تسکیہ کرتا ہے تین کام پیغمبر کے قرآن نے اس آیت میں بتائیں تین جگہ اس مفہوم کی تقرار ہوئی ہے ایک مرتبہ اس منزل پر جب حضرت خلیل خدا نے دعا کی ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَمْ اے پروردگار ان میں ایک رسول مبوض کر وہاں بھی تین ہی کاموں کی تقرار ہوئی ہے کہ یہ پیغمبر تین کام کرے کتاب و حکمت کی تعلیم دے نفوس کا تسکیہ کرے بعض جگہ لفظ نفس استعمال ہوا ہے بعض جگہ لفظ نفس نہیں استعمال ہوا ہے اور کتاب خدا کی آیتوں کی تلاوت کرے کتاب و حکمت کی تعلیم آیتوں کی تلاوت اور تسکیہ تیسری جگہ جب یہ کہا اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبوض کیا تو وہاں بھی یہی تین کام گنوائے یہ میری تمہین اس منزل پر اہم ہو جائے ایک نئے رخص ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ رسالت کی اس منزل سے گفتگو کا آغاز کروں اس لیے کہ پیغمبر کے جتنے زندگی کے امور ہیں وہ اسی آیت میں سمٹے ہوئے اور اللہ نے بالکل واضح کر دیا تین جگہ پر ایک ہی بات کو دور آ کر کہ میرے حبیب کا کام دنیا میں یہ ہے کہ یا تو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یا تذکیہ کرتا ہے یا آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یعنی نبی زندگی میں جو کام بھی کرے گا وہ تین میں سے ایک ہوگا یہ بالکل ایک عجیب و غریب مفہوم ہے نبی اپنی حیات میں جو کام بھی کرے گا وہ تین میں سے ایک ہوگا یا وہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہوگی یا وہ تذکیہ کے لئے ہوگا یا وہ آیت کی تلاوت ہوگی اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر کہیں آیت کی تلاوت نہیں کر رہا تو یقینا کسی اخلاقی عمل میں مصروف ہوگا تو اخلاقی عمل کتاب و حکمت کی تعلیم ہی تو ہے اچھا پیغمبر اگر کسی سے گفتگو کر رہے تو یقینا کچھ سکھا رہے تو سکھا رہے تو وہ تسکیہ ہی تو ہے یعنی اگر آپ ابتدا سے شمار نہ کریں تو کم از کم رسالت آنے کے بعد اور پیغمبر کی ظاہری وفات تک جتنا عرصہ گزرا ہے دور رسالت کا اس عرصے میں پیغمبر نے جنگ کام کی اگر جنگ لڑی ہے تو وہ بھی انہی تین میں شامل ہے ذرا اس بات کو محفوظ کر لیجے گا اگر پیغمبر نے غزوے لڑے تو وہ بھی انہی تین کام وں میں شامل ہے یعنی وہ بھی یا تو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے یا تسکیہ ہے یا آیت کی تلاوت ہے آپ کہ جنگ نہ نہ تلوار کے ذریعے بھی کبھی کبھی تسکیہ تسکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو اور پاک کرنے کا معنی صرف نفسوں کو پاک کرنا نہیں بلکہ سماج کو شر سے پاک کرنا بھی تسکیہ میں آتا ہے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا بھی تسکیہ میں آتا ہے قوم کو خباستوں سے ذہنوں کو فکری ناسور سے پاک کرنا بھی تسکیہ میں آتا ہے اس لئے اب پیغمبر جتنے کام کرے گا یا وہ تسکیہ ہوگا یا وہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہوگی یا وہ آیت کی تلاوت ہوگی اب پیغمبر کی رسالت کی حیات کا ایک ایک لمحہ اس آیت نے اس فکر کو ختم کر دیا جو فکر یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کے کچھ امور اللہ والے ہیں اور کچھ اپنے ذاتی ہیں اگر ذاتی امور ہوتے تو آیت میں چوتھا اپشن موجود ہوتا کہ وہ حبیب کبھی کبھی اپنے ذاتی کام بھی کرتا ہے لیکن آیت میں ایسا کوئی اپشن موجود نہیں ہے محسوب آئے گا تو خدا کے لیے بولے گا تو خدا کے لیے بیٹے گا تو خدا کے لیے اٹھے گا تو خدا کے لیے چلے گا تو خدا کے لیے مو پھیر لے گا تو خدا کے لیے گفتگو کرے گا تو خدا کے لیے اور اسی بات کو دوسری منزل پر کہا حبیب کہدو قلن سلاتی ونسوکی وما یحی وما ماتی للہ ہی رب العالمین کہ میری نماز میری ساری عبادتیں میری زندگی میری موت سب عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں ذاتی کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر کو ذاتیات میں مت طولنا جو ذاتیات میں طل جائے وہ سیاست ہوتی ہے رسالت نہیں ہوتی ذاتیات میں سیاستیں طلا کرتی ہیں رسالت نہیں طلتی رسالت کا کوئی عمل ذاتی نہیں ہوتا جب ذاتی نہیں ہے للہی میری حیات میری موت یعنی نہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہ آیا ہوں اپنی ذات کے لیے اور جب یہ کہہ دیا حیاتی میری زندگی تو اب زندگی میں جو کچھ بھی ہے سب خدا کے لیے ہے خوشی ہے تو خدا کے لیے ہے ناراضگی ہے تو خدا کے لیے اور جو کچھ بھی خدا کے لیے ہے وہ تین کاموں میں سے ایک ہوگا توجہ یا وہ کتاب حکمت کی تعلیم ہوگی یا وہ آیت کی تلاوت ہوگی یا وہ تسکیہ نفوس ہوگا تو اب پیغمبر کہیں بھی اگر بول رہے ہیں چاہے ممبر پہ خدبہ دے رہے ہیں چاہے میدان میں فوج کی سالاری کر رہے ہیں ان تین کاموں میں سے ایک ہے تو اب جب یہ آیت کی روح سے تیہ ہو گیا سورہ جمعہ کی کہ پیغمبر جو کچھ بھی کر رہا ہے یا وہ کتاب حکمت کی تعلیم ہے یا وہ قرآن آیتوں کی تلاوت ہے یا وہ تسکیہ ہے تو اب پھر دیکھو کہ پیغمبر اگر کسی منزل پر بار بار اپنی بیٹی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے تو تسکیہ کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کہ تعلیم دے رہا ہے پیغمبر اگر رک رک کر زہرہ کا احترام کر رہے ہیں اٹھ اٹھ کر زہرہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اب آپ اچھا رہے ہیں زہرہ بیٹ جاؤ زہرہ بیٹ جائیں رسول کھڑے رہے ہیں یہ تسکیہ ہے تعلیم ہے یا تلاوت ہے یہ کون سا عمل ہے رسالت سے باہر نہیں ہے یہ رسالت کا وہ عمل ہے ایک ہی نہیں بلکہ کسی بھی منزل پہ گھر رکھے کوئی ایک جملہ بھی کہہ دیا تو وہ جملہ اتنے کام کا ہے لوگ نظر انداز کر گئے کہ اگر بیٹی کو کسی نام سے پکار لیا لوگوں نے کہاں باپ نے پیار سے پکارا ہے تاریخ نے کہا کہ باپ نے محبت سے بیٹی کو کسی نام سے پکارا ہے باپ نے نہیں پکارا ہے رسول نے پکارا ہے باپ نے نہیں پکارا ہے اس کی شرعہ نہیں کر رہا بھی سطوہ میں کہہ رہا تھا بزت منی باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے ام ابیہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے تاہرہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے دررت و نورہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے بطول عزارہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے انسیہ ہورہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے منصورہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے زاکیہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے زکیہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے رازیہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے رزیہ باپ نہیں کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے جب باپ کہہ رہا ہوتا تو لفظ بیمانی ہوتے رسول کہہ رہا ہے تو ناموں میں کچھ معنی چھپے ہوئے کچھ کہہ رہا ہوں رسول کہہ رہا ہے تو ناموں میں کوئی معنی ہے ان معنی تک تو پہنچو پیغمبر نے کہا کیا ہے ایسے ہی نہیں کہ محبت میں یاد رکھئے گا ذکر زہرہ سننا ذکر علی کی طرح آسان نہیں ہے یہ بلکل بعض لوگ اس بات کو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے ذکر زہرہ بعض منزلیں ایسی ہیں ذکر زہرہ کی دیکھیں ذکر علی کی ہر منزل میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں فہم کی حد میں اس لیے کہ معرفت علی ہیں امام اور معرفت امام ہے واجب معرفت کے لیے فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے اگر فضیلت علی سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی تو خدا معرفت واجب نہ کرتا اسے کہہ رہا ہوں دیکھئے کبھی بھی یہ قانون ہے یہ قانون عقیدہ کا کہ تحصیل حاصل کا حکم نہیں دیا جاتا اور جس طرح تحصیل حاصل کا حکم نہیں دیا جاتا اسی طرح ایسے کام کا حکم نہیں دیا جاتا جو ناممکن ہو یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فضیلت علی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو قصور عقل کا ہے فضیلت کا نہیں ہے ذرا سا بعض باتیں ظاہر ہے کہ چونکہ موضوع ذکریں ظاہرہ ہیں اس لیے دقیق مرائل چھڑیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں فضیلت علی سمجھ میں نہیں آ رہی تو فہم کا قصور ہے فضیلت کا قصور نہیں ہے اس لیے کہ اگر فضیلت سمجھ میں آنے والی نہ ہوتی تو خدا نے معرفت کو واجب نہ کیا ہوتا اور اسی طرح زمانے کے امام کے معاملے میں زمانے کے امام کی معرفت جس نے نہیں حاصل کی وہ جاہلیت کی موت مرا عجیب بات یہ ہے کہ اگر معرفت پہ انسان کی جاہلیت کی موت اور زندگی منحصر ہے تو پھر یقیناً معرفت واجب ہے اور جب معرفت تو پھر معرفت کی منزل پہ ہر چیز سمجھ میں آنی چاہیے لیکن بس یہی فرق ہے اماموں میں اور علی میں اماموں میں اور زہرہ میں تماماً امہ کی معرفت واجب ہے زہرہ کی معرفت واجب نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیجئے گا زہرہ کی معرفت واجب نہیں ہے زہرہ کی موددت کا سوال کیا گیا معرفت کا سوال نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ جملہ کہہ دیا تھا بھی مہا بھی وہاں یہ موضوع نہیں تھا لیکن اب چونکہ ذکر زہرہ اس لیے ایک آج جملہ اگر عادہ ہو جائے زہرہ کی موددت کا تقاضہ کیا گیا ہے معرفت کا نہیں اس لیے کہ جو معرفت زہرہ حاصل کر لے تو امام نے فرمایا خدا پہ واجب ہو جاتا ہے کہ جو معرفت زہرہ حاصل کر لے اسے امامت دے دے یہ امام سادق کی حدیث ہے کہ معرفت زہرہ کے حصول پر امامت ملا کرتی ہے اس لیے واجب نہیں کیا واجب تو واجب تقاضہ بھی نہیں کیا اس لیے کہ خدا امامت باٹا نہیں کرتا اہلیت دیکھ کے دیتا ہے جہاں اہلیت پائی جائے وہاں امامت جاتی ہے یہ معرفت زہرہ کسی نے پوچھا ختمی مرتبت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دیکھئے میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ نام ہیں تو نام رکھے ہیں تو یقیناً وہ نام بے معنی نہیں جب معنی ہے تو بتائے کون یا تو جس نے رکھے ہیں وہ بتائے یہ قرآن سے پوچھئے اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کون سے نام کب رکھا گیا ہو سکتا ہے کہ ہم ناموں کی شرعہ میں کچھ گفتگو کریں کچھ دیر کہ بی بی کے کون سے نام کب رکھے گئے راوی نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ اپنوں کے ہاں بھی ہے غیروں کیا بھی ہے موقعوں پہ بیان کی جن میں سے ایک یہ کہ فاطمہ کہتے ہیں روکنے کو فاطمہ کہتے ہیں روکنے کو کہا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا گیا کہ ہر کس و ناکس کو اس کی معرفت سے روکا گیا زہرہ کی اس نے پھر پوچھ لیا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا اور کیا وجہ کہ اس لئے بھی رکھا گیا کہ یہ اپنی اولاد کے محبوں سے جہنم کو روکیں گی جتنے مانی ہوں گے اس میں روکنے کے مانی ہوں گے جتنے بھی مانی ہوں گے اس لئے جہاں بھی جو نام آئے رہا ہے بی بی کا اس کے کچھ مانی ہے ہاں ان ناموں کے سلسلے میں انسان جتنا جان سکے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے کہ فضیلت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا زیادہ سے زیادہ بیان مسلسل بیان ذکر زہرہ ایک ایسا ذکر ہے جو خدا کو خوش کرتا آپ کیا اممہ نے فرمایا اگر کوئی خدا کو رازی کرنا چاہتا ہے تو ذکر زہرہ کرے ذکر زہرہ کرے اس لئے کہ خدا ذکر زہرہ پر رازی ہوتا ہے ہاں اس لئے ذکر زہرہ پر رازی ہوتا ہے کہ قرآن نے آواز دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم والز سہا واللیل اذا سجا اے حبیب تمہارے پروردگار نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ایسے موقع پر عجیب جملہ رکھ دیا تمہارا پروردگار قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے رازی ہو جاؤ تم خدا سے رازی ہو جاؤ ساری کائنات مل کر رضا الہی کو طلب کرتی ہے خدا اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا ہے لوگ آیت پڑھ کے یہاں الہج گئے اور یہی پہ رکھ گئے کہ خدا محبوب کی رضا محبوب کی رضا مندی تم اس سے رازی ہو جاؤ اور رسول آواز دیکھ کہا آیت نے تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اللہ سے رازی ہو جاؤ اور آیت کے بعد خود رسول کہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کل کیسے رازی ہو جائے جب جزوہی نہ رازی ہو جس عمر پہ جزو کی رضا مندی نہ ہو وہاں کل کی رضا مندی کیسے ہوگی معلوم یہ ہوا کہ یہ رضا رکی ہوئی ہے جزو کی رضا پر اسی لئے کہا اگر تفصیل آسکی آج کی حد تک تمہید ہے تعرف عرص کر رہا عرص کروں گا تفصیل ات آئیں گی اسی لئے کہا کہ سیدہ کا نام رازیہ بھی ہے مرضی بھی رازیہ وہ جس خدا سے رازی ہے مرضی وہ جس خدا رازی ہے یعنی رضا مندی دو طرفہ ہے ایک بات بتائیے یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ میں نے صرف کیا ہے یہ کتاب مناقب سے اٹھا لیا کہیں فضیلتوں سے اٹھا لیا نہیں یہ لفظ قرآن کا یا ایتہ نفس المتمین ارجع الى رب کے رازی تم مرضی کوئی تو ہے نا ایسی ذات کہ جس کی رضا مندی دو طرفہ ہو یک طرفہ نہ ہو دیکھیں خدا رازی ہے بہت بڑی بات ہے کہ کسی سے خدا رازی بہت بڑی بات ہے کہ کسی سے خدا رازی ہے لوگ ترستے ہیں دعائیں کی جاتی ہیں خدا رازی ہو جائے لیکن یہ بہت بڑی بات کے حصول کے بعد بھی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی خدا سے رازی ہو حالانکہ خدا سے کسی کا رازی ہو نہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خدا کو کسی بندے کی رضا کی طلب ہو لیکن کوئی اس حیثیت کا تو ہو جس کی مرضی خدا ڈھونتا ہو کہ زہرہ تم راضی ہو جاؤ راضی مرضی تو کون سی ایسی رضا ہے ایسی کون سی بات ہے جس پر رکی ہوئی ہے رضا زہرہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جہاں خدا فاطمہ زہرہ کی رضا تلاش کرے بہت ساری اب یہ بعض لفظ ایسے آجاتے ہیں جو توحید کرے دنیا اور رضا زہرہ تلب کرے پروردگار اور یہ پارہ نبوت ہے اور پارہ رسالت اور نبوت کی رضا پر کائنات رکی ہوئی ہے تو اب یاد رکھنا اگر رضا الہی کی طلب ہو تو مڑ کر رضا فاطمہ کی طرف دیکھنا اب یہ میرے گھر کی روایت نہیں ہے کہ خود پیغمبر نے کہہ دیا ابن حجر مکی جیسے مورخ نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ جس سے زہرہ راضی ہوں اس سے خدا راضی ہوتا ہے جس پر زہرہ غضب ناک ہوں اس پر خدا غضب ناک ہوتا ہے میں اتنا حیران ہوں اس مرحلے پر کہ اگر کچھ ہونے والا نہیں تھا صاحبہ نے فہم میرے سامنے تشریف فرما ہے میں زیادہ بات کو وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا اگر رضایت کے معاملات نہیں ہونے والے تھے تو اس بحث کی کیا ضرورت تھی اگر رضا مندی کا معاملہ نہیں آنے والا تھا تو آیتیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی حدیث اعلانے کی ضرورت کیا تھی اگر فاطمہ کو غزب ناک نہیں ہونا تھا تو حدیث دینے کی ضرورت کیا تھی دیکھئے جہاں قرآن امکانات پہ گفتگو کرے وہ امکانات ہمارے جیسے نہیں ہیں جیسے ہم امکانی گفتگو کرتے ہیں یا یہ یا یہ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھے کب جائیں گے میں کہوں یا پرسوں جاؤں گا یا کل جاؤں گا اس کے معنی ہے ارادے میں تہے نہیں ہے کہ کب جانا ہے تہے نہ ہونے کی وجہ کیا کہ مجھے خود یقین نہیں ہے کہ سیٹ ریزر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی مثلا تو ہے اس لئے اس کے یا کی باتی نہیں ہونی چاہیے جہاں امکانی صورتحال ہو جائے مثلا قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں امکانی صورتحال موجود تجھے تو معلوم ہے تجھے کیا ضرورت تھی سائیوان افہم تشیفر میں جملہ محفوظ کر لیجئے میں آگے بڑھ جاؤں آیت کی تفصیل نہیں کر سکتا اگر محمد قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں یا مر جائیں یہ امکانی صورتحال کی گفتگو قرآن کیوں کرتا ہے جبکہ پروردگار کو اپنے علم سے ہر چیز کا یقین ہے تو یاد رکھئے جب بھی کلام الہی و کلام رسول میں امکانات آ جائیں تو عالم اسلام میں بھی اس کی تفسیر اسی طرح موجود ہے کہ خیبر میں کسی یہودی عورت نے پیغمبر کو زہر دیا تھا اس زہر کا اثر پیغمبر پہ رہا اس لیے قرآن نے قتل کی بات کی تمام تفسیر عالم اسلام میں موجود ہے تو اگر پیغمبر اپنی حدیثوں میں رضا فاطمہ اور زہرہ کی ناراضگی اور غزب ناکی کی بات بار بار کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں رکی ہوئی ہے اب اگر کوئی اس معاملے میں نہیں سمجھنا چاہتا کہ یہ کوئی دنیا کا توجہ کی جگہ بہت اہم معاملہ آگیا یہ کوئی دنیا کا معاملہ ہے تو میں اپنی ساری بات واپس لیتا ہوں ہاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے میں نے موضوع لپیڑ دیا تو پھر یقیناً یہ آخرت کا معاملہ ہے تو مانو نہ کہ محشر میں صرف وہ بخشا جائے گا جس سے زہرہ راضی دیکھیں مجھے معلوم ہے چونکہ ما شاء اللہ آپ حضرات کی توجہات پر شکر گزار ایام اعظام میں بھی آپ حضرات زحمت فرماتے رہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تقریریں ذرا دقیق ہوتی ہیں اور اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ معصوم عالم کا تذکرہ اتنا آسان نہیں ہے بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بی بی کے جو نام ختمی مرتبت نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائے ہیں ان میں فضائل چھپے ہوئے قرآن اللہ کے لئے کہتا ہے کہ خدا کو اچھے ناموں سے پکارو خدا کو ناموں کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ کا کوئی نام نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ ہے دیکھئے اللہ وہ نہیں ہے کہ جو نام نہ رکھے تو شناخت کھو دے ہاں ہم اور آپ وہ ہیں کہ اگر نام نہ رکھے تو شناخت کھو دے یعنی مثال کے طور پر میرا کوئی نام نہ ہو تو میری کوئی شناخت بھی نہیں آپ کہیں گے نہیں شناخت تو ہے شناخت تو نام کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ معاشرے میں شناخت کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں لیکن آج جدید دنیا ہو یا قدیم دنیا ڈاکومنٹیشن کبھی نام کے بغیر نہیں ہوتی کچھ بے فارم ہو چاہے وہ تعلیمی سارٹیفیکٹ ہو نام شناخت بنتا ہے تو ہم محتاج ہوتے ہیں شناخت کے لیے نام کے لیکن خدا اپنی شناخت کے لیے نام کا محتاج نہیں ہے اللہ کا کوئی نام نہ بھی ہو تب بھی اس کی شناخت باقی رہے گی اسی طرح کچھ اور ہستیاں بھی خدا نے بنائی ہیں اگر ان کا کوئی نام نہ ہو تب بھی شناخت باقی رہے گی پھر کیوں خدا نے کہا کہ مجھے اچھے ناموں سے پکار ہو اس لیے کہ میں شناخت نہیں چاہتا میں یہ دیکھ نہ چاہتا ہوں تم مجھے کتنا سمجھے ہو تم میرے کس کس وصف کو پہچانے ہو تم مجھے کیا کیا جانے ہو کیا تم نے میری رحمت سمجھی سمجھی تو کہو رحیم ہوں کیا تم نے میری خلاقیت کو گردانا گردانا تو کہو کہ میں خالق ہوں کیا تم نے یقین کیا کہ میں آوازوں کو سنتا ہوں لغتیں مجھ پر مشتبہ نہیں ہوتی یہ یعنی جو مختلف زبانوں میں بولنے والوں سے مشتبہ نہیں ہوتا کہ یہ چینی بول رہا ہے کہ جاپانی بول رہا ہے بلکہ وہ سب کی برابر سنتا ہے تو جب سنتا ہے تو یقیناً وہ آوازیں جو اس تک پہنچ رہی ہیں تو یقین کرو کہ میں سمیح ہوں تمہارا عمل میرے سامنے ہے تو یقین رکھو کہ میں بصیر ہوں یعنی معلوم یہ ہوا کہ اچھے ناموں سے پکارا جانا اس کے لئے نہیں ہے ہمارے لئے ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے بس جس طرح اس کے اچھے ناموں سے پکارا جانا ہمیں فائدہ دیتا ہے اسی طرح پیغمبر نے اپنی بیٹی کے نام اتنے بیان کیے اتنے بیان کیے کہ پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ پکارتے جاؤ اس لئے کہ بارگاہ الہی میں یہ نام پسندیدہ ہیں ہم بھی تو دیکھیں تم کب کون سے نام کا توصل کرتے ہو کون سے نام کے ذریعے پروردگار سے توصل کرو اس لئے کہ یہ نام بارگاہ الہی میں قبول ہیں اور روایت میں ہمارے علماء نے جو نام بی بی کے بتائیں ہیں جو اسما بی بی کے بیان کی ہیں وہ کم سے کم جنہوں نے لکھے ہیں نینے آنوے جنہوں نے زیادہ سے زیادہ لکھے ہیں تو جتنے نام خدا کے ہیں اتنے نام زہرہ کے مجھے نہیں معلوم کتنے نام خدا کے علماء نے لکھا جتنے نام خدا کے ہیں اتنے نام زہرہ کے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے نام زہرہ کے کیوں ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی صفتیں زہرہ کی ظاہر ہوئی ہیں خدا کے کتنے نام ہیں جتنی صفتیں اس کی ظاہر ہوتی گئیں اس نام سے پکارا جاتا گیا زہرہ کے کتنے نام ہیں جتنی صفتیں زہرہ کی ظاہر ہوئی اٹھارہ برس کی مختصر سی ظاہری زندگی میں کتنی صفتیں ظاہر ہو گئیں نہیں وہ صفتیں یہاں نہیں ظاہر ہوئی ہیں آنے والی تقریروں میں ارز کروں گا کہ کہاں کون سا نام ہے کس جگہ پر کس نام سے پکار آجاتا ہے ملائکہ کیا پکارتے ہیں آسمانوں میں کیا پکار آجاتا ہے رسول کس نام سے پکارتا ہے علی کس نام سے پکارتے ہیں علی فاطمہ نہیں کہتے یہ بات یاد رکھئے ملحسان دو نام ہو گئے دو کنیتیں ہوئیں علی فاطمہ نہیں کہتے علی دو لفظوں سے پکارتے تھے یا تو کبھی کہتے تھے بنت رسول یا کہتے تھے صفیہ ساری زندگی علی نے صفیہ پکارا شادی کے بعد زہرہ کو تو صفیہ میں کوئی معنی ہے نا اب یہ لفظ کا تعرف کرا دوں معنی کسی وقت ارس کر دیں گے مردوں میں ہو تو صفی ہوتا ہے تانیس میں عورتوں میں ہو تو صفیہ ہوتا ہے یعنی یہ صفوت ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک فرق ہے یعنی تانیس صفیہ ہے تذکیر صفی ہے اور صفوت کہتے خالص کو یہ ارس کر چکا ہزارت وارث کے سلسلے میں صفوت کہتے خالص کو لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی الصلاة وصول ممبر کوفہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو کسی نے اٹھ کر کہا کہ اسماء الہی پہ ذرا بات کیجئے کچھ بتائیے ہمیں اسماء پروردگار کے بارے میں تو ایک بہر علی بولے کہ سنو وہ جلیل ہے وہ لطیف ہے وہ خبیر ہے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ خبر رکھتا ہے توجہ کیجئے گا اس لیے نہیں کہ وہ خبر رکھتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ جلالت رکھتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ لطف رکھتا ہے لطف کرتا ہے بلکہ وہ اس لیے جلیل ہے کہ وہ جلالت کا خالق ہے وہ اس لیے لطیف ہے کہ لطف کا خالق ہے یعنی علی صفتوں کو بتا رہے کہ ایک صفت وہ ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ منصوب ہو جائے تو گویا اس نے اس صفت کو حاصل کر لیا دوسرے وہ ہے کہ جس سے صفت آگے بڑھے یعنی جو صفت کا منبع ہو تو اب دو باتیں ہو گئیں ایک طرف صفت لاہق ہو رہی ہے اور ایک طرف سے پیدا ہو رہی ہے جنم پا رہی ہے یعنی قدرت اگر کوئی صفت رکھتی ہے تو اس لیے کہ وہ خالق ہے صفیہ کہتے ہیں علی اس لیے نہیں کہ زہرہ صاحب صفوت ہیں اس لیے نہیں اب جو کچھ ارز کر رہا ہوں معصوم کی حدیث سے ارز کر رہا ہوں پوچھا گیا کہ کیا صفوت کی مالک زہرہ ہیں اس لیے صفیہ ہیں کہا نہیں جسے صفوت مل جائے وصف کے طور پر توجہ جسے وصف کے طور پر صفوت سے علاقہ ہو جائے اس وصف کو حاصل کر لے وہ صفیہ ہوتا ہے لیکن زہرہ اس لیے صفیہ ہیں کہ خود قرآن نے صفوت کے نام سے زہرہ کو مخاطب کیا ہے اب جس کا تعلق زہرہ سے جڑ جائے گا وہ صفیہ ہو جائے گا یہ ایسے راز ہیں اسماء الہی جس کے دو چار نمونے میں نے آپ اسماء زہرہ کے جس کے دو چار نمونے میں نے آپ کو تمہید میں دکھائے اور کل سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی اسی ذکر زہرہ کے تسلسل میں کہ جب بھی الگ الگ ناموں سے پکارا جا رہا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں اور ظاہرے کے چاہتے ہیں رسول بھی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ناموں کو پہچان لو راوی نے آ کر پوچھا آپ کہ ساتھوے امام امام موسف نجافر صلوات اللہ و سلام دیکھئے ان ناموں کو سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیروں سے لوگ غافل ہیں اور جیسے جیسے کا کہ جو آنے والا ہے وہ عیسائی راہب ہے مسلمان نہیں بہت سفر کرتا ہوا آیا ہے نکلا تھا کچھ سوال تھے اس کے پاس ہمس میں رہتا تھا تقریر اپنی آخری منزلوں سے قریب ہو رہی ہے وہاں سے نکلا بالا بگ گیا بالا بگ سے لبنان گیا بہت بڑا راہب اس وقت موجود تھا اس سے پوچھا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوال تیرے پاس ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہندوستان میں ایک راہب ہے اس کے پاس جا ہندوستان میں کس جگہ پر اس کا نام فیروز ابن مطممم اس کے پاس پہنچ ایک پہاڑی پہ رہتا ہے لیکن دیکھو جب تک وہ خود کلام نہ کرے اس سے سوال نہ کرنا پہنچا ہاں سن لو یہ بات بھی کہ مطممم ابن فیروز تیول ارز کرتا تیول ارز یعنی زمین اس کے قدموں کے نیچے لپڑ جاتی ہے اور وہ سفر کرتا زمین پہ چلتا نہیں بلکہ لمحوں میں مدینے سے ہندوستان ہندوستان سے مدینے پہنچتا ہے یہ پہنچا ہے سفر کر کے اور ایک بار جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پہاڑی پر ایک دروازہ بند ہے اس نے راہب نے کہہ دیا تھا کہ جب تک دروازہ نہ کھلے مت جانا تین دن گزر گئے انتظار کرتے ہوئے دروازہ نہیں کھلا ایک گائے آئی اس کے سینگوں کے درمیان لکڑی کا گٹھر رکھا ہوا اس نے دروازے کو دکھا دیا دروازہ کھلا یہ اس کے پیچھے دروازے میں داخل ہوا دیکھا کہ سہن میں وہ مطمع اپنے فیروز آستینوں کو لوٹے ہوئے گریبان کو چاک کی تین دن جو گزرے تو اس نے مناجات کو موقوف کیا کیوں آئے ہو کہ میں بہت سفر کر کے آیا ہوں عیسائی ہوں عیساب مریم کا ماننے والا ہوں دیکھو میں ایک سوال لے کر آیا ہوں مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے سنو تم جو سوال لے کر آئے ہو ان کے جوابات میرے پاس نہیں ہاں تمہیں راہبوں نے بھیج آئے کہ ہاں مجھے دنیا کے اس وقت جتنے بڑے مذہب عیسائیت کے راہب ہیں سب نے تیرا ہی پتا بتایا کہ نہیں میں تجھے ایسے کا پتا بتاتا ہوں جس کے پاس میں بھی جاتا ہوں اور اس نے وہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے کہ وہ کہ اگر تم زمین کے سفر کرنے کو اور پاؤں میں لپڑ جانے کو تیو لرز کہتے ہو تو تمہارے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ زمین تمہاری قدموں کے نیچے لپڑ جاتی ہے کہ میں کچھ نام ایسے رکھتا ہوں نام کہ جب انہیں زبان پہ جاری کرتا ہوں تو زمین میری قدموں کے نیچے لپڑ جاتی ہے اور میں پل بھر میں ہندوستان سے مدینہ پہنچ جاتا ہوں کہ اچھا کہ وہ نام میں سے کچھ بتا سکتے ہو کہ جہاں بھیج رہا ہوں وہی پوچھ لینا کہ اچھا مدینہ پہنچ نان بھائی نے پتا بتایا جس دروازے پہ پہنچ وہ آپ کے ساتھ امام کا دروازہ ہے ایک بار اور صلوات بھیج جس دروازے پہنچ وہ آپ کے امام کا دروازہ ہے اجازت ملی داخل ہوا امام نے کہا تو شام سے آیا ہے کہا بہت سفر کر آیا ہوں کہ تو جو سوال لے کر آیا ہے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کہاں ہے بیت المقدس کہاں ہے عیسائی پوچھ رہا ہے مذہب عیسیٰ کا ماننے والا پوچھ رہا ہے کہ بیت المقدس کہاں ساری عیسائی دنیا کہتی بیت المقدس فلسطین میں اور وہ پوچھ نے آیا کہ بیت المقدس کہاں ہے جس گھر میں بیٹھا ہے اس کا پتہ پوچھ رہا ہے جس گھر میں بیٹھا ہے اس کا پتہ پوچھ رہا ہے آپ نے دیکھا امام نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین میں ہے کبھی کبھی ایک لفظ کہیں کا ہوتا ہے کہیں پہنچ جاتا ہے ہاں وہ گھر بہت مقدس ہے جو فلسطین میں ہے لیکن قرآن جسے بیت المقدس کہہ رہا ہے وہ کوئی اور گھر ہے وہ کوئی اور گھر ہے وہ کوئی اور دروازہ ہے کہ دوسری بات تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ وہ نام کون سے کہ تو سن لے وہ نام ساتھ ہیں اور قرآن میں جو رسول پہ نازل ہوا انہی کو سب مسانی کہا گیا ہے اور وہ اسماء آزم کا نام تو بتائیے کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین باقر موسیٰ جعفر موسیٰ یہ سات نام ہیں جو اسماء آزم کا تیسری بات تو نے پوچھی ہے کہ سورہ دخان میں لہلت مبارکہ کسے کہا گیا ہے اب اس سے آگے سوال نہ کرنا جواب دیتا ہوں واپس چلا جا سورہ دخان میں لہلت مبارکہ میری دادی فاطمہ زہرہ کو کہا گیا یہ سورہ دخان میں ہے اور سورہ مبارکہ قدر میں بھی لہلت القدر فاطمہ زہرہ ہی کو کہا گیا ہے یعنی نام قرآن میں بھی آئے ہیں تو ہم قرآن کیوں آیتوں کا بھی ذکر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شہزادی کا نام جو اصلی نام ہے فاطمہ وہ کیوں نہیں آیا مریم کا نام کیوں آیا یہ بھی بتائیں گے اور بی بیو کے نام قرآن نے نہیں لیے تو کیوں نہیں لیے اور مریم کا نام لیا تو کیوں لیا اس کا بھی ذکر کریں گے آنے والی تخلیروں میں آج تو تمہید تھی کہ قرآن مجید نے اتفاق سے یہ ذکر آگیا اور میں ظاہرے کے شب ہے ان تاریخوں کے اعتبار سے تو اس ذکر پر گفتگو کو ختم کریں گے کہ قرآن مجید نے کہیں بھی جن بیبیوں کا تاریخ انبیاء کی نبیوں کے گھرانے کی بیبیوں کا ذکر کیا ان کے نام نہیں لیے لیکن مریم کا نام بیس مرتبہ قرآن میں آیا ہے کم و بیش اور یہ مریم وہ ہیں جن کا ذکر کبھی عمران کی بیٹی کے حوالے سے کبھی جناب عیسیٰ کی تر کے گئے ہوئے تھے کہ اس وقت ملک الموت جناب مریم کے پاس آیا جناب مریم پر نقاحت تاری تھی لیکن وہ حواس میں تھی معصومہ تھی گفتگو کر رہی تھی لیکن ایسے میں جب ملک الموت کو دیکھا تو بدن پر تھرثری تاری ہوئی جب تھرثری تاری ہوئی تو وہ لرزہ اتنا بڑھا کہ جناب مریم غش کھا گئی ملک الموت نے انتظار کیا غش سے مریم کو افاقہ ہوا ابھی تک عیسی نہیں پلٹے مریم کو غش سے افاقہ ہوا تو پھر ملک الموت کو سامنے پا کر بدن پر لرزہ تاری ہو گیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ماسومہ بی بی ہے ہو جاتا ہے یہ عیسی کی ماں ہے یہ حسین کی ماں ہے کہ جس کے لئے رسول کہے زہرا یہ تیرے در کا احترام ہے کہ ملک الموت دروازے سے داخل نہیں ہو رہا ہے یہ ہے فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مریم نے کابتے ہوتوں سے پوچھا کیوں آئے کہا اے اللہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہا اتنی محلت دے دو کہ عیسی واپس آ جائیں کہ اتنا بھی وقت نہیں دے سکتا یعنی مریم کے لئے اتنا بھی وقت نہیں اور زہرا کا یہ احترام کہ آیا رسول کے پاس ہے مگر جب تک زہرا اجازت نہ دے دے وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہو گئی تقریر اللہ اللہ یہ زہرا کا احترام ہے اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یاد آئے تو کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں سوچئے گا شاید بہت رونا آئے ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے لیکن علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ دو روحیں ایسی ہیں کائنات میں جنہیں واپس بلانے کے لئے اللہ نے ملک الموت درمیان میں نہیں رکھا دو روحیں ایسی ہیں جنہیں واپس بلانے کے لئے جنہیں اپنے پاس بلانے کے لئے ملک الموت کو درمیان میں نہیں رکھا اس لئے کہ ان کی عظمت کا خیال تھا ایک روح خدیجہ ایک اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے عزیزوں یہ اس مظلومہ بی بی کا ذکر ہے جو مظلوم حسین کی ماں ہے اور عزیزوں یہ وہ بی بی ہے جو ایک طرف حسین کی ماں ہے ایک طرف ام المسائب زینب کی ماں ہے لیکن کیا یہ کہنا بہت نہ ہوگا کہ زینب بی بی آپ ام المسائب ہے نا بڑی مصیبتیں آپ پر گزری مگر آپ نے یہ مرسیہ تو نہیں پڑا سبت اللہ سبت اللہ میں سر نہ لیا لیا اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبت فاطمہ پہ پڑی اگر دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے عزیز شب ہے تو میرے دو جملے سن لو تین سو افراد اور آگ اور لکڑی اور در زہرہ پر اور منظر سے اتنا تاریخ لکھتی ہے کہ دروازے کے اندر زہرہ کی پشت دیوار کی طرف تھی اور جب دروازے کو دھکا دیا گیا تو جلتا ہوا درواز زہرہ پر لیکن اسی پہ بس نہ ہوا بلکہ نیام کا قبضہ پہلے بازو پہ پڑا پھر پہلو پہ پڑا تو سو جائے علی بس اتنا کہہ سکی اے فزا میرا زنمار آ گیا اے فزا دروازیوار کے دربیان زہرہ لو آج کی تقریر اس شہید زہرہ کے نام ایک بار کہتے کہ جب زمانہ رجت میں رسول دربار کریں گے تو سارے اہل بیت اپنے اپنے مقدمے لے کر رسول کے پاس آئیں گے ایسے میں جب سبا چکے ہوں گے تو فاطمہ زہرہ اور خدیجہ کے آنے کا مرحلہ آئے تو ایک بار تاریخ کہتی خدیجہ بی بی آئیں گی اور قریب آئیں گی تو رسول دیکھیں گے کہ خدیجہ کے ہاتھوں پر کچھ آئے اور چادر ڈلی ہوئی ہے تو خدیجہ کہیں گے خدیجہ یہ کیا لائی ہو کہ یا رسول اللہ یہ میرے نواز محسن کا لاشا ہے میں فریاد کرنے آئی ہوں تو رسول کہیں گے اے خدیجہ محسن کا لاشا زہرہ کیوں نہیں لائی تو ایک بار خدیجہ کہیں گی زہرہ کے ہاتھوں پر علی از غر کالہ اللہ اللہ بہق زہرہ وابیہ وبعلہ وبنیہ خدا وندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرماؤ یہ زبان جو ذکر زہرہ میں مسروف این پر اپنی رحمت نازل فرماؤ یہ دل جو محبت مودت فاطمہ زہرہ سے لبریز ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگار جو ہاتھ اہلِ بیت کے ماتم میں سینوں پر پڑھتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما جو بیمار ہیں شفائے کامل و آجل عطافت جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار بانی ازاہ اور حازینِ مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کی دعاوں کو قبول فرما پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما اگر تیرامرِ حتمی جسے موت کہتے ہیں ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے حادث ملحق کر دیں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست آفاق جہاں بنت غلام شبر اور ایک عظیم علی مرہوم اور غلام حیدر مرہوم اور ان کے لئے نمازِ وحشت کی بھی درخواست کی سارا چمن اجڑ گیا بنتے رسول کا ظلموں ستم کی آگ میں ہے گھر بطول کا موسیقی وجہ سارا موسیقی موسیقی موسیقی